اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید عمد علی جیادا آپ کے خدمت حضر مانا یوٹیوب اور فیس بک کینل یہ ہے پاکستان دیکھیں لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حسنم عمد صفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد بار اس وقت محورو مرکز اٹھک جیل ہے اٹھک جیل کا وہ باسی جو تقریباً ایک ماہ کچھ دن ہو چکے ہیں یعنی کہ پانچ اگست کو وہ اندر جاتا ہے اور آج دو دن ہو گئے ہیں تقریباً اور اس کے لیے اس وقت یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ حوالات کے اندر برہ کے بھی بہت ہیوی ہے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ شباز شریف کے لیے جی چنوں کے اندر سے بیٹھ کے حوالات کے اندر سے بیٹھ کے بھتے مانگے جاتے ہیں اور لاہور شہر میں بہت بڑا جو ہے وہ اس کا تھا سٹیٹس تھا اور جیسے آپ کسٹری پڑھے تو آپ کو اس کا بڑا کلیر لی اندازہ ہوگا مگر اسی طرح ہی عمران حمد خانج سے کوئی کہا جا رہا ہے کہ وہ حوالات کے اندر رہ کے فبندہ سلاسہ ہو کر بڑا کچھ کری جا رہا ہے اور نہ اس کی کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے نہ اس کی جو ہے وہ کسی سے ملنے سے دیایا جا رہا ہے نہ اس کے وقلا کو ملنے دیا جا رہا ہے اس کی بائی فی بائی کو ملنے دیا جا رہا ہے اور اس کو بھی سٹپ کیا جا رہا ہے مختلف کیسوں میں اس کو کیا جا رہا ہے کل اگر میں بات کرو تو جو انٹی کرپشن کے سویل دفر چٹا صاحب ہے وہ انہوں نے کہا جی فرا گوگی کہ ہم جو ہے وہ گرفتاری کریں گے کرپشن دا کیس ہے اس کے علاوہ دس عرب کا جو ہے وہ کیس کا بنا دیا ہے پرویزر صاحب کی اوپر جلد ان کو پکڑیں گے دیفنیلی یہ فرا گوگی پکڑی جائیں گی تو الٹیمیٹی گول یہ ہے کہ بوچھرا بیگم ہوگی جو بوچھرا بیگم ہوگی تو کہیں گے اس سابر ہے جو سا عمران حان صاحب آپ نے بھی لیا ہوا تو اس وقت جو ہے وہ عمران حان تو ان کے حساب پہ اس طرح پھا رہی ہے مگر پپلز پال ٹی بی تہریکن صاحب کے ساتھ شاید انہی کی گنکانے کے لیے تیار ہے انہی کی عواز ہے انہی کی گاڑی میں سوار ہونے جا رہی ہے انہی کی کشتی میں وہ سوار ہونے جا رہی ہے اور اس سے بے فکر ہو کے جا رہی ہے کہ ہم ڈوبیں گے یا آگے تر جائیں گے اس چیز سے بلکل وہ مبڑھ رہا ہے مگر اسے لگ رہا ہے نا کیونکہ اس کے حلاف جس طرح جتنا بڑا کریف ڈاؤن ہوا ہے اس کریف ڈاؤن کے بعد ان کی سیچویشن جو ہے وہ حالتی پتلی ہو گئی ہے ان کے لیے تو وہ تو سٹک ہو گیا ہے موف ہو گیا ہے ان کا مائنڈ کے معرصت ہوا کیا ہے اور شیر شیط صاحب کا بڑا تگڑا بیان ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جسٹس جوادس خاجہ صاحب اعتدادس صاحب اور عمران احمد خان صاحب کہ اس پریم کورٹ کے اندر سزا ہے کہ آرمی ایک اور افیشل سیکرٹ جو ایکٹ ہے اس پہ سیویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹ سے اندر اور آپ جانتے ہیں کہ چیف عمران احمد خان صاحب آج ساتھ ہے سولہ کو وہ ہو رہے ہیں تیرہ کو ان کا زہرانہ ہے سرانہ پھر اس طرح معاملات چلیں گے سمجھئے انہوں نے اپنا بات سیمر ورک شروع کر دیا ہے اب یہ میل ملاب کا ایک سلسلہ جاری ہے وہ اپنا میل ملاب کا سلسلہ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہوں گے جسٹس قادی فائز عصصہ صاحب ان کو جہیز کے اندر جو چیز ملے جاری ہے وہ آرمی ایکٹ جو ایک امینڈمنٹ بھیل ہے اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے اور اس کو انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں کیونکہ تین بندوں کا تو میں نے حوالہ دیا ہے سن جو بار ہے انہوں نے سو صفات پہ ایک آئینی درخواست دی دیا بھوکلہ نے درخواست دیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب سے درخواست دیا کہ جناب آپ جو آرمی ایکٹ بنے ہے جو افیشل سیکرٹ ایکٹ بنے ہے اس میں سویلین کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ان کا ملدری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تحریکت صاحب کے چیرمن شام مدکریشی ان کے اوپر افیشل سیکرٹ ایکٹ لنگ چکا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک دو سماعت میں یہ معاملہ حالوں نے آئی تھرسڈے ہے ساتھ ہے کال آٹھ نو دس یعنی دو دن ویکنڈ کے آگے دس تیرہ کو یعنی ابھی وہ ان کا کام ختم ہو چکا ہوا ہے ابھی جسٹس قادی فائز اسے صاحب کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بڑے تھنڈے مزاد کی آدمی ہیں بہت جسٹس قادی فائز اسے صاحب کی ایک دو میں نے ویڈیو دیکھی ہے یہ جڑا مالا واقعے کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی چیف جسٹس صاحب ہے تو صورتیہ جو ہے وہ اس وقت کیا پڑے گی یہ دیفنیٹی میں نے آپ کے ساتھ اس وقت دسکس کرنا ہے مگر یہ ایک بہت بڑا ابھی اس کا معاملہ ہونے جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نو سپتمبر کو بیسے بھی ارتعال ہے اور سردار لطیب صاحب وہ اس معاملے کے اندر بڑا ایکٹیو ہے تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا یہ ابھی کہنا کابل از وقت ہوگا خرشید شاہ صاحب بہت بڑا نام ایک پارلیمنٹینئر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انتہابات میں جو تحیری ہے وہ نو لک اور ایم کیمشہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انتہابات وقت پہ وہ کہتے ہیں انتہابات وقت پہ انہیں چاہیے گرتاریوں کا سنسلا باندھو نہ چاہیے ابھی آپ جانتے ہیں کہ سکسی پائش یا سکسی سکس سے قریب جو لوگ ہیں ان کے آدھی درجن سے اوپر لوگ ہیں سوری آدھی درجن میں نے کہا دیا ہے یہ تو ان کے کو پانچ یا ساڑھے پانچ درجن کے قریب ان کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے ان کے اوپر ان کا نام ڈال دیا گیا ہے ایکٹیوٹ کنٹرولسٹ کے اندر نیپ انڈی کرپشن ہے فیض صاحب ان کے لیے اس وقت آپ کبھی شادیہ مری کی خبر سننے تو کبھی سمندری سننے کے دن میں ہونے چاہیے بلاور بٹو صاحب بات کیا کیونکہ میں نے تحریک آگاز کرنا ہے تو یہ سارا جو لبے لباب ہے اس کو میں اگر سبب کروں تو اس کو کٹن دیس دوں تو سیچویشن جو ہے وہ ڈیفنیلی بڑی اہمیت کی حامل ہونے جا رہی ہیں تو ڈیفنیلی اس کے مطالق میں نے آپ کو جو ہے وہ لمحہ بلمحہ بتانا ہے ادھر عبداللہ خان سنبل صاحب اچھا نام اچھے ایک بیروکریٹس سیکٹری انٹیریر رہے چکے ہیں اگرست بیس کو وہ ہوئے تھے پوائنٹ ہوئے تھے دو در بیس میں مگر اللہ تعالیٰ ان کو جنرد الفردوس میں مقامت آ فرمائے کل وہ اپنے حالکے کی قیسے ایک بیماری جن کو بڑا انہوں نے اس سے ساتھ پرولونگ ایک سفر کیا اس کے بعد وہ اپنے حالکے کی قیسے جا ملے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی مندلوں کو سان فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنرد الفردوس میرا مقامت آ فرمائے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے بارا مند فرمائے ابھی تک اولاد تھا ابھی تک اپنے بیٹھ سی بلاغ یوڈیو پسند آئے تو پھر کانچا ان کو لائک سبسکرائب اپنے دوستا سٹیٹ کر رہے گا نیک سوڑی تک کلی خوشت کو اجیادی اللہ تعالیٰ کا حمینا سروح السلام